دوستو بہت بہت سواگت ہے آپ سب کا ریٹرو شاویز میں آج بات بولی وڈ سنگر مبارک بیگم کی ان کے ایک گانے کو لطا منگیش کر سے کیوں ریپلیس کیا گیا مبارک بیگم پچاس اور ساٹھ کے دشک کی مشہور گائے کر رہی ہیں ان کو فلم ہماری یاد آئے گی کہ ایک سپر ہٹ گانے سے یاد کیا جاتا ہے آج تک گانے کے بول تھے کبھی تنہائیوں میں ہماری یاد آئے گی یہ گیت آج بھی سنا جاتا ہے مبارک بیگم نے اپنی بلندیوں کی سیڑھیوں پر چڑھنا شروع ہی کیا تھا کہ کچھ لوگوں نے ان کا ساتھ چھوڑنا شروع کر دیا مبارک جی کا یہی کہنا ہے کہ ساٹھ کے دشک میں ان کے گانے کٹنے شروع ہو گئے میوزک ڈائریکٹر ان کی گیت ریکارڈ تو کرواتے تھے مگر اس گانے کو فلم میں رکھتے ہی نہیں تھے یا وہ گانا کسی اور سنگر سے گوا لیا جاتا تھا ایسا ہی ایک قصہ ہے سپر ہٹ فلم جب جب پھول کھلے کا فلم کے میوزک ڈائریکٹر کلیان جی آنن جی نے مبارک جی کو بلائا اور ایک گیت ریکارڈ کرنے کو کہا گانے کے بول تھے پردیسیوں سے نہ اکھیاں ملانا جو کی ایک بہت بڑا ہٹ گانا ہے مبارک بیگم جی نے اس گانے کو ریکارڈ کر دیا گانا بہت اچھا بن گیا تھا اس کے بعد قریب آٹھ دس دن کے بعد کلیان جی نے مبارک بیگم کو پھر سے بلائا مبارک جی نے سوچا کہ شاید کوئی اور گیت ریکارڈ کروانا ہوگا جب مبارک بیگم سٹوڈیو پہنچیں تب کلیان جی نے کہا کہ مبارک جی اب یہ گانا ڈو ایٹ سانگ ہو گیا ہے اتنا کہنا تھا کہ مبارک بیگم سمجھ گئی کہ کچھ گل بڑھ ہے تب مبارک بیگم نے کہا کہ کلیان جی مجھے لگتا ہے کہ آپ میرا گانا کاٹنا چاہتے ہیں تب کلیان جی نے ایک ہی بات کہی کہ بس ہم کو بددعا سے ڈر لگتا ہے تب مبارک جی نے کہا کہ چھوڑیے کلیان جی آپ میرا گانا کاٹنا چاہتے ہیں تو کاٹ دیجئے ٹھیک ہے آپ میری پیمنٹ کر دیجئے تب کلیان جی نے ان کی پیمنٹ کر دی اور پھر اس گانے کے لیے لطا جی کو بلایا گیا اور یہ گانا لطا جی سے ریکارڈ کروایا گیا اس لیے جب جب پھول کھلے گا یہ گانا لطا جی کو ملا پردیسیوں سے نہ اکھیاں ملانا پھر اس کے بعد مبارک بیگم کو گانے ملنا بہت کم ہی ہو گئے اور انیس سو ستر تک بلکل بند ہی ہو گئے اس کے بعد جب بھی کبھی مبارک بیگم نے کسی میوزک ڈائریکٹر کو فون کیا تو جواب آتا کہ وہ ابھی مالش کروا رہے ہیں یا پوجہ میں بیٹھے ہیں یا کہیں شوٹنگ پر گئے ہوئے ہیں مگر کسی نے پلٹ کر مبارک بیگم کو فون نہیں کیا ان کا حال نہیں پوچھا مبارک بیگم کے آخری دنوں میں ان کی حالت بہت زیادہ خراب ہو گئی تھی ان کو اپنا خرچہ چلانا بھی مشکل ہو گیا تھا اپنے آخری دنوں میں وہ مومبئی کے جوگشوری میں رہتی تھی سرکار کی طرف سے ان کو چار سو پانچ سو روپے مل جایا کرتے تھے مہینے کے اور اسی بے بسی میں اٹھارہ جولائی دو ہزار سولہ کو انہوں نے یہ دنیا ہی چھوڑ دی دوستو ویڈیو اچھا لگا ہو تو لائک شیئر کر دینا میرے چینل پر نئے ہو تو سبسکرائب بھی کر لینا اگر اس ویڈیو میں کوئی کمی ہو تو کمنٹ باکس میں ضرور بتانا دوستو تینک یو ویری مچ